بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ملک چھوڑ کر جانے والے خاندان کا ایک پانچ سالہ افغان لڑکا ہوتل کے نامی منزل کی کھڑکی سے گر کر مارا گیا دوستو یاد رہے کہ جب یہ حادثہ دیش آیا اس وقت ہوتل میں تمام عملہ موجود تھا اور اس میں سیکیورٹی کا عملہ بھی موجود تھا برطانوی حکومت افغانستان سے نکل مکانی کرنے والوں کو ایرجسٹ کرنے کی تیز رفتات کوشوں میں مدد کے لیے اس ہوتل کی رہائش تبھی استعمال کر رہی تھی ہوتل میں ایک اور پناہ گزی نے بتایا کہ لڑکا چار دن پہلے شہر پہنچا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں اپنی جان بچانے کے لیے آئے تھے اور اب یہ ہو گیا یہ بہت ہی افسوسناک ہے پناہ گزین کانسل کے چیف ایگزیکٹیو انبر سلمان کا کہنا ہے کہ میں بلکل دل شکستہ ہوں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اس طرح اپنی زندگی سے ہاتھ کو بیٹھا ہے میری ہمدردیاں اس چھوٹے سے محمد کے خاندان کے ساتھ ہیں میں تصبر بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس کیوئیے سے گزر رہے ہوں گے پولیس کی تفتیش جاری ہے اور ہمیں مشورہ دیا گیا ہے کہ ہم کوئی تبصرہ نہ کریں یہ واقعی ایک علمناک کہانی ہے برطانی ہوم آفیس کے مطابق اس سال کے آخر تک برطانی افواج کی ملازمین کے لیے ایک سکین کے تحت تقریباً پچپن ہزار سابق افقان حملے اور ان کے خاندان کے افراد کے دوبارہ آبادکاری کے اہل ہونے کا امکان ہے دوسری طرف افغانستان میں فیزیکل ایڈیوکیشن اینڈ سپورس کے جنرل ڈریکٹوریٹ کے مطابق سون بار کو کابل سے روانہ ہونے والے امریکی فوجی تیارے سی سیونٹین سے علمناک طور پر گننے والوں میں سے ایک نوجوان افغان فوٹپالر کی تھا افغان قومی فوٹپالر ٹیم کے بارے میں ایک فیس بک پیج میں اعلان کیا گیا تھا کہ زکی انوری نامی ایک نوجوان فوٹپالر پیر کے روز امریکی فوجی تیارے سے گرنے کے بعد خوت ہو گیا ہے جس کی تصدیق اگلے روز سپورس ڈریکٹوریٹ نے بھی کی نوجوان فوٹپالر ان ہزار افغانوں میں سے ایک تھا جو پیر کے روز تالبان کے ملک پر قبضے کے بعد حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اٹیور تھا دوستو سینئر تجدیہ کا ڈاکٹر رشید احمد خان کہتے ہیں کہ افغانستان میں بیس سلہ لڑائی کا جس انداز میں خاتمہ ہوا وہ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا خود تالبان کو بھی توقع نہیں تھی کہ اتنی آسانی اور تیدی کے ساتھ پورے افغانستان اور دار الحکومت قابل پر قبضہ کر لیں گے اس ماہ کے اوائل میں جب افغانستان سے چار سو سے غیت اقلاق ان کے قبضے میں آگے تھے تو افغان فوج لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال رہی تھی گزشتہ سال فروری میں جب امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے میری تک امریکی افواج کے انخلاق کا معہدہ کیا تھا تو مقامی اور بین اقوامی مبسرین کی غالب تعداد کی یہی رہی تھی کہ افغانستان میں انیس سو چوہتر کے وید نام کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی اور تالبان کو افغانستان کی سرکاری افواج اور عوام کے ایک بڑے حصے کی طرف سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے یہ مطلب اخص کیا جا رہا تھا کہ امریکی افغانستان کو ایک خوفناک اور طویل خانہ جنگی میں جھونکر روانہ ہو رہے ہیں لیکن جس برک رفتاری کے ساتھ تالبان نے زلی کے بعد صوبائی اور اس کے بعد ملک کے دار الحکومت پر قبضہ کیا تو اس نے تمام تجزیہ کاروں کے تمام انتازے غلط ثابت کر دیا تالبان نے نہ صرف دستین کی کلیر مدت میں افغانستان پر قبضہ کر لیا بلکہ دار الحکومت قابل کے ائرپورٹ پر انیس سو چوہتر کے سائے گوم سے بھی بتر صورتحال تھی بین الاقوامی برادری نے اس افرادفری کی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ پر ڈالی ہے جس نے افغانستان سے اپنے اہلکاروں کو اجلت میں نکال کر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اس شور میں امریکہ کے سابق صدر ٹرنک کے اس بیان میں ایک نئی بحث شیرتی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن کی جگہ اگر وہ آج امریکہ کے صدر ہوتے تو امریکی افواج کے انخلاق ہو بہتر انداز میں عمل میں لاتے اور افغانستان میں نہ تو تالبان اتنی تیزی سے ملک پر قبضہ کر سکتے اور نہ ہی افرادفری کی حالت پیدا ہوتی انہوں نے امریکی افواج کے انخلاق سے پیدا ہونے والی سوٹ تحال کی تمام تر ذمہ داری صدر جو بائیڈن پر ڈالتے ہوئے ان کے اسریفے قبضی مطالبہ کیا لیکن صدر جو بائیڈن کا جواب آنے سے پہلے ہی امریکی میڈیا نے صدر ٹرنک کو کھری کھری سناتے ہوئے سابق امریکی صدر کو یاد دلایا کہ تالبان کے ساتھ امریکی افواج کے انخلاق کے معاہدے پر انتیس فروری دو ہزار بریس کو خود انہوں نے دستخط کیے تھے تالبان کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد انہوں نے سابق صدر ٹرنک پر الزام آئیت کیا کہ انہوں نے صدارت کی دوسری کرم حاصل کرنے کے شوق میں امریکہ کے نہائیت اہم افادات کو دو پر لگا دیا صدر جو بائیڈن کو البتہ اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ افغان فوج کی لڑنے کی صلاحیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے اور انہوں نے ڈیل لائن سے قبل ہی انخلاق عمل کی رفتار کو تیز کر دیا تجلیہ کاروں کے نزدیک صدر جو بائیڈن کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ وہ تالبان کو ملک میں جنگ بندی اور اشرف گنی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر امادہ نہ کر سکے مبسرین کے نزدیک افغان فوج کے خوفلے اسی وقت پست ہو گئے تھے جب صدر ٹرمپ نے تالبان کے ساتھ امریکی افواج کے انخلاق کے معاہدے پر دستخط کر دیا تھے کیونکہ افغان افواج کے لیے امریکی فیضائی سپورٹ بہت اہم تھی امریکہ کے موجودہ سیکریو آف سٹیٹ انتھنی بلینکن کا دعویٰ ہے کہ تالبان نے جس تیزی کے ساتھ کل پر قبضہ کیا ہے وہ خود ان کے لیے باعث حیرت ہے اور اسی طرح کا بیان امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف مارک ملی کی طرف سے بھی آیا ہے ان سب کو اور صدر اشرف گنی کو یقین تھا کہ افغان نیشنل آرمی تالبان کا مقابلہ کرے گی اور تالبان کو اتنی آسانی کے ساتھ ملک پر قبضہ نہیں کرنے دے گی سیکریو آف سٹیٹ بلینکن کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجی انخلاق کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سگا مگر امریکی وزارت دفاع کے کی ایک عالی اہلکار نے سیکریو آف سٹیٹ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکی افواج کے انخلاق کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کا کہنا تھا کہ وزارت دفاع اوبامہ کے دور سے ہی وارننگ دیتی چلی آ رہی تھے کہ کسی سیاسی سمجھوٹے کے بغیر افغانستان سے امریکی افواج کا انقلاق تباہ کن ثابت ہوگا لیکن مبسرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے جانا ہی تھا اور صدر ٹرمک کی حکومت کی طرح جو بائیڈن انتظام میں ابھی فوجی انخلاق پر تلی ہوئی تھی صدر جو بائیڈن کے بیانہ سے اس رائے کی تصدیف ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر کوئی پشتاوا نہیں ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ٹرلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی افغانستان میں طالبان کو فیصلہ کنشی قسم نہیں دی جا سکتا دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جیسا کہ امریکی حکام بشمول سیکٹری آف سٹیٹ انتھنی بلنکن کے بیانہ سے ظاہر ہے کہ امریکی اپنی توانائیاں اور وسائر گلب جگہ پر خرچ کر رہا تھا اس کے لیے اصل خطرہ چائنہ کی ابرتی ہوئی قوت اور اصل و رسوخ ہے جس کے ذریعے چائنہ ان تمام علاقوں پر بقول امریکیوں کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو روایتی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیرے کنٹرول میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان سے اپنا دامن چھڑا کر طالبان کے خلاص خرچ ہونے والی توانائیوں اور وسائل کو چائنہ کے بڑھتے ہوئے اصل و رسوخ کے آگے بند باندھنے کے لیے ری لوکیٹ کرنا چاہیے ہیلی کلنٹن سے انتھنی بلینکن تک امریکہ کا ارادہ تھا کہ افغانستان سے امریکہ اپنی فوجیں نکال لے گا مگر افغانستان سے جائے گا نہیں اس مقصد کے لیے امریکہ نے افغانستان میں ایک ٹریلین ڈالر خرچ کر دیئے مگر حالات کی ستم ذریفی دیکھئے کہ جن کے لیے امریکہ افغانستان کے دروازے بند کرنا چاہتا تھا یعنی چائنہ اور روس آج ان کے قابل میں سفارت خانے کھلے ہیں اور کام کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کو اپنا وسیع سفارت خانہ بند کرنا پڑ رہا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ